وَقَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَحَقَا بہت سارے انسان جنوں کی پناہ لیتے ہیں جن اور سر کا شویہ دے ہیں جنوں کا کہتے ایک مزاج ہے جو ان سے ڈرتا ہے ان کو ڈراتے ہیں جو نہیں ڈرتا ہے ان سے خود وہ بچتے ہیں ہاں اللہ جن ایسی مخلوق ہے جن کی تین قسمیں کچھ تو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے چوئے چھپکلیاں ملی کتہ اس حسم کے اور کچھ انسانوں کے رنگ ڈنگ کے ہیں ان میں اکثر اچھے لوگ ہیں اور کچھ بہت زیادہ قداور ہیں اللہ و قرطبی نے تفسیر میں لکھا ہے کہ ان کے تین اصناف ہوتے ہیں خطرناک اور زہریلے وہ چھوٹے چھوٹے ہیں اللہ اکبر اور چونکہ شیطان کو محلت دی گئی ہے بہکانے کی اور یہ شیطانی نسل ہے کان من الجن شیطان خود جنات کا ایک افسر ہے فَفَسَقَعَنْ عَمْرِ رَبِّهِ تو جو شیطان کی خاصلتیں ہیں اور توانائی ہے شعبہ دبازی ہے تقریباً وہ سب ان میں بھی موجود ہیں بعض علاقے مستقل جنہوں کے کنٹرول میں ہیں اور ان کے تکڑے قسم کے عامل کی ضرورت ہوگی ہے عامل وہ بہادر ہوتا ہے جو شبہ دار ہو عجیب بات ہے کہ جنات خود تو ایسے ہیں لیکن ڈرھتے تک وعدار آدمی سے بہت زیادہ امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں لکھائے حالات میں کہ بادشاہ کی شہزادی کو جن چڑھ دے تو یہ امام احمد وہاں سے کھلوا دیتا تھا کہ ان کو کہو کہ فوراں جائے مجھے آنے نہ دے اور ناکشہ نہیں ہوگا تین تین مہینے کے لئے غائب ہو جائے امام احمد بڑے پرزگار آدمی ان کے انتقال کے بعد جو شیخ ان کی جگہ آکے بیٹھ گئے وہ اس جیسے تقویٰ اور ورے کے آدمی نہیں تھے بادشاہ کی شہزادی کو جن آگئے تو بادشاہ نے اس کو کہا کہ آپ سے پہلے امام احمد یہاں بیٹھتے تھے اور ان کے کہنے سے جننات جاتے تھے اس نے بھی کہلوایا تو جنوں نے پیغام بیجا کہ وہ احمد کا جن کے حکم پر ہماری سلطنت ہلتی دی تم نے اگر آئندہ میں پیغام بیجا تو ہم چھت کے نیچے اُلٹا رڑکا دیں گے تقویٰ بڑی دولت ہے بے انتہا بڑی دولت ہے اللہ خود اس کا خیال لگتا ہے سُمَّنُ اُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَعُو نجات ان کو دیں گے جو تقویٰ دارو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی کہ مشرقین کا ایک گتھ ہے اوزا اور وہ باقیدہ باتیں کرتا ہے ہاں اور نہ ہوتا ہے وہاں آن حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو بلایا اور خالد کو کہا یہ اوزا کو قتل کرنے کے لیے آپ کو بیج رہا شایدرم ڈالو اب باق دے رہا ہوں تو خالد نے کہا جو حکم ہوگا تعمیل کروں گا اس کی ابن سائب نے تاریخ میں لکھا ہے تاریخ الجن میں حضرت نے ان کو سمجھایا باقا ہے کہ وہ پورا زور لگائے گا آپ درنا نہیں میں خدا کا پیغمبر ہوں اور میرے حکم پر آپ جا رہا ہے تمام طاقتوں کا سرچشمہ صرف خدا ہے مقصد آپ کا یہ تھا کہ اگر خالد ڈر رہا ہے تو اس کو نہیں مجھو خالد نے کہا ہم حکم دے بس خالد بن ولید جب وہاں گئے مشرقین سب جمع ہو گئے اور ان کے بڑے جو گروہ تھا اس نے عوضہ کو کہا کہ اے عوضہ اپنی عزت بچاؤ مار ڈالو اس کو خالد بن ولید جب اس کے سامنے آئے تو عوضہ سے باقید آواز آئی کہ چند لمحوں میں مٹی ہو جو خالد تو بڑا مضبوط سبق پڑا ہوا تھا کہتے ایک شیرنی کی شکل میں ایک جانور وہاں سے نکلایا ہے شیرنی کی شکل میں اور بڑے بڑے بال تھے اس کے دانت باہر نکلے ہوئے تھے یہ آنکھیں کھلی تھی خالد بن ولید نے آنکھیں بند کر کے تلوار سے جو غرص لگا ہے اس پر تو بس وہ بڑبوط پھیل گئی اور دوہ سے نکل گیا اور آپ نے آگے بڑھ کر بدھ کو تس نس کیا توڑ تار کے ٹھیک دیا اس آپ کی خدمت میں جب اتلاعی آپ بہت خوش ہوئے آپ نے کہا خالد یہ جزیرے کا آخری شیطان تھا اب قیامت تک جزیرے میں کوئی شیطان ٹھہرے گا نہیں جزیرت العرب یہ جزیرے کے آخری شیطان وقانت شیطانہ تک بلازیلی لکھتے ہیں میں نے ایک دن خواب دیکھا خواب میں مجھے جنات نظر آئے یہ جو بجلی کے کھمبے ہیں اتنے بڑے بڑے اور مجھے کہا آج ہم آپ کا علاج کرتے ہیں آپ ہمارے خلاف لوگ کو بہت گتھی ہیں سکھاتے ہیں اور ہم آپ کی آیت کرسیوں سے نہیں ڈرتے ہیں اس طرح باقید خواب میں نے کہا ابھی ڈر جاؤ گے میں نے علی الفور تین مرتبہ ایت کرسی پڑی میں نے خواب میں دیکھا جب تیسری مرتبہ میں نے پڑی تو ان کے جسم میں زلزلہ آگیا گرنے لگے تو میں نے دو دفعہ اور پڑی تو بس دھویں نکل گئے اور پانی گرنے شروع ہو گئے اعتقاد جب کمزور ہو تو ان میں خوف بڑھتا ہے توہید کے سبق کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ کے سوا اور اسے نہ ڈر جائے نقصان نہیں کبھی پہنچتا ہے نقصان سے نہ ڈر ہے در اللہ سے اس کے اختیار میں